اسلام علیکم بار آج میں آپ کو ہیئر پینٹ ٹیبلٹ کے مطالق بتاتا ہوں جو مارکم نے وائن میلگرام اور فار میلگرام کی سپرنڈ میں تھی اس کی ایکٹیو انگریڈین ہے فین آسٹروائیڈ یہ میڈیسن انٹی انڈروجینک میڈیسن ہے جو فائف آلپا ریڈکٹیز انہیبیٹر ہے یہ میڈیسن ڈی ایچ ٹی کو بلاکر کر دیتی ہے ڈی ایچ ٹی کیا ہے ڈائی ہارڈر ٹیسٹسٹران ٹیسٹسٹران میل اور فیمل دونوں میں یہ ہرم بڑت ہو جاتے ہیں تو اس کو بتا کر جو ہیرتے ہیں اسوسبرٹ میں اٹھیج ہوتا ہے ڈی ایچ ٹی ڈی ڈائی ہارڈر ٹیسٹسٹران میں ہاتھ رکھ کر پہل کا ختم کرنا اچھو دخر نہیں 됩니다 ختم کرنی کے لئے آپ اس سے پہلے ڈی ایچ ٹی کو پریونٹ کرنی کا بلاک کرنا ہوگا دائی ہر ڈیک ڈی οι ہیرتر ٹیسٹسٹران دو بلاک کرنا ہوگا تو اس کے لئے ساتھ ہی یہ میڈیسن پروسٹر گرینڈ کے انلارجمنٹ کے لئے استعمال جو پروسٹر گرینڈ ہوتے ہیں اس کے لئے استعمال ہے آج میں آپ کو اس پر کمپلیٹ رہو دوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب چلو سٹارٹ کریں گے ہیئر فین ٹیبلٹ کی یوز اگر اس کی یوز اس کو دکھا جائے تو یہ میڈیسن ہیئر فال کے لئے یعنی بار گرنے کے لئے استعمال کیا جائے کو عبار رہا در اکھتے ہیں کہ اس کے لئے آپ آپ کی جو ہیئر فال ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہیئر ف選 ما کا استعمال کرسکتے ہیں ہیئر فین سے آپ کی جو ہیئر فال ہوتے ہیں اگر جو جنیٹیely ہیئر فال ہتے ہیں اگر آپ کی بابا اور دادا کی بیجو ہیئر فال سٹارٹ ہوتے تو اس کو پر avenue резفم کرنے کے لئے آپ انگیق کا استعمال کیا جاتا سکتے ہیں یہ کو روپنے کے لئے یہ میڈیسن پروسٹر گینڈ과 موجھون میں استعمال ہے جس جس کی Prostاج Glein ڈالرج ہو تو اس کو Preque کرنے کے لئے اس کو مینٹین کرنے کے لئے اس کی Size کو نامملائز کرنے کے لئے ریلیکس کرنے کے لئے جس کی وجہ سے آپ کی پیشاف ٹھیک طریقے سے نہیں آتی پیشاف رکھ رکھ کر آتی ہے تو Souls M میڈیسین کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس کی ساڑھے پیٹ کو پیت کو دیکھ ہے تو اس میڈیسین کی استعمال سے ڈیوکولیشن کی کاز کر سکتی ہے آپ کو یہ میڈیسن اگر اس کی کانٹر ایڈکیشن کو دیکھا جائے تو یہ فرگننسی اور خواتین کو نہیں دینا چاہیے یہ میڈیسن پروسٹیٹ کینسر میں نہیں دینا چاہیے کیڈنی اور لیور فیشن کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ میڈیسن اگر اس کی ڈوز کو دیکھا جائے تو ہیئر پال کے لیے ایک میلی گرام جو ٹیبلٹ آتی ہے ایک ٹیبلٹ روزانہ تین ماہ تک مسلسل استعمال کرنا ہوگا ساتھ ہی اگر جو پراسٹیٹ گلینڈ کے ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پائیس میلی گرام ایک ہی ٹیبلٹ روزانہ شام کے وقت شام کے وقت ایک ہی ٹیبلٹ روزانہ استعمال کرنا ہوگا لیکن آپ کی ڈاکٹر آپ کو جتنی بھی ڈوز رکومنٹ کے اتنی ہی ڈوز میں اس کا استعمال کریں ڈاکٹر کی مشورے کے بارے کبھی بھی میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے شکریہ ڈاکٹر کی شکریہ